جہاں تک قدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزراء خارجہ کے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے سپیشل ریپیزنٹیوز ہیں وہ بھی ان کو بھی دعوت دی جاری ہے وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں جس طرح آج وزراء عظم صاحب نے اپنی بیان میں کہا ہم اس محاذ کے اوپر پور اعتماد ہیں اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا منڈٹ کے خلاف وہ جائیں گے وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایمنیز جو ہیں اس وقت ایک سو اناسی لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائیم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی امید ہے کل میں نے کہا تھا چار یا پانچ ہوں گے آج امید ہے کہ ہمیں ایک اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا ایک سو بہتر لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے